رحمت اللہ کیسے ہیں امید کرتا ہوں آپ لوگ خیریت کے ساتھ ہوں گے اللہ رب العزت آپ تمام لوگوں کو خوش رکھے ساد و آباد رکھے اللہ تبارک اللہ آپ تمام لوگوں کو مدینہ منورہ ام وقت المکرمہ کی زیارت نصیب فرمائے دوستو آج کے اس ویڈیو میں صحاب بھائی کے حوالے سے آپ کو نئی اپ ڈیٹ دینے والا ہوں اور بلکل نئی ویڈیو میں آپ کو دکھانے والا ہوں جسے دیکھنے کے بعد آپ کا دل خوش ہو جائے گا دل جھوم اٹھے گا وہ ویڈیو میں آپ کو دکھانے والا ہوں جو کی ابھی تک آپ نے نہیں دیکھی ہوگی جی ہاں دوستو اور ساتھ ہی ساتھ میں صحاب بھائی اس وقت کہاں پر موجود ہیں کیا کر رہے ہیں اور کہاں کہاں زیارت کے لیے جا رہے ہیں اور ان کا لائب لوکیشن کیا ہے ان سبھی باتوں کے بارے میں اس ویڈیو کے اندر بتانے والا ہوں ویڈیو دکھانے والا ہوں اور دوستو آپ کو نئی اپ ڈیٹ دینے والا ہوں آپ بنے رہیے گا ویڈیو کو پورا ضرور دیکھئے گا آدھی ادھر دیکھ کر چلے ج آئے گا اس لئے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھئے گا اور اس کے علاوہ بھی میں آپ کو اور بھی نئی ویڈیو دکھانے والا ہوں تو دوستو آپ اپنے سکرین پر جی ویڈیو دیکھ رہے ہیں جو صحاب بھائی کی ایک بہت خوبصورت ویڈیو آئی ہے جس میں صحاب بھائی بہت خوش نظر آ رہے ہیں اور یہ کہاں کی ویڈیو ہے اور صحاب بھائی نے یہاں پر کیا باتیں کی جو کی ملیالم بھاسا میں بات کی ہے اور آگے میں اس ویڈیو میں ہندی میں آپ کو بتانے والا ہوں کہ صحاب بھائی نے کیا کہا دوستو اس ویڈیو کو ضرور دیکھئے گا بہت ہی خوبصورت ویڈیو ہے تو دوستو اس ویڈیو میں صحاب بھائی یہ کہہ رہے ہیں کہ میں مکہ میں ہوں اور ایک میوزیم میں آیا ہوں اگزیمیسن سینٹر بھی کہہ سکتے ہیں میوزیم بھی کہہ سکتے ہیں اور یہاں پر بہت سے جو ہے قرآنی نسخے رکھے ہوئے ہیں کافی پرانے پرانے جن میں ایک نسخہ ہے جو کی ایک پاکستانی خاتون جن کا نام ہے نسیم اختر وہ انعیس س ستاسی میں بنانا شروع کی جب وہ تیس سال کی تھی اور دو ہزار اٹھرہ میں باسٹھ سال کی عمر میں پورا کیا اور اس کو بنانے میں بتیس سال لگ گئے اور دوستو ایک بات اور میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ نسخہ بنا ہوا ہے اس میں تین سو میٹر کپڑے کی لمبائی اور پچیس ہزار میٹر تار کا پریوگ کیا گیا ہے اور اس خاتون نے جو ہے یہ نسخہ توفہ میں دیا ہے سعودی عربیہ کو اور انہوں نے یہ خواہش جاہر کی تھی کہ یہ نسخہ جو ہے ان کا میوزیم میں وہاں پر اس کو رکھا جائے اور یہ وہاں پر رکھا ہوا ہے اور صحاب بھائی نے اس ویڈیو میں بتایا ہے کہ یہاں پر اور بھی قرآن پاک ہے جو رکھے ہوئے ہیں جو کی ادھر کنٹری سے جو لوگوں کے ہاتھ سے لکھے ہوئے ہیں قرآن پاک کے نسخے ہیں وہ یہاں پر موجود ہیں ماشاء اللہ کیا خوبصورت نسخے ہیں میں امید کرتا ہوں آپ لوگوں کو ویڈیو پسند آئی ہوگی اور دوستو صحاب بھائی کی اور بھی نئی ویڈیو ہے جو میں آگے آپ کو دکھانے والا ہوں اس سے پہلے دوستو آپ سے درخواست ہے کہ ویڈیو کو لائک کریں اور نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور صحاب بھائی سے محبت کرتے ہیں پیار کرتے ہیں تو کمنٹ میں ماشاء اللہ سبحان اللہ ضرور لکھا کریں دوستو ابھی آپ اپنے سکرین پر دیکھ رہے ہیں یہ صحاب بھائی کی نئی ویڈیو ہے صحاب بھائی ایک جگہ پر گئے تھے اپنے دوستوں کے ساتھ تو یہ بھی بلکل نئی ویڈیو ہے جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ صحاب بھائی پہاڑوں کے اوپر گئے تھے اور وہاں سے دیکھ سکتے ہیں کتنی خوبصورت مکہ شریف کی ویو دکھائی دے رہی ہے ماشاء اللہ سبحان اللہ لیکن اور بھی ویڈیو میں آگے دکھانے والا ہوں صحاب بھائی کی جہاں پر صحاب بھائی کے لیے اسٹیج لگایا گیا اور صحاب بھائی وہاں پر کچھ باتیں کی کچھ گپتگو کی جیسا کہ آپ ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں کہ کتنے لوگ یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں اور صحاب بھائی کی کتنی عزت ہو رہی ہے کتنی صحاب بھائی کا اچھے طریقے سے ویلکم ہو رہا ہے جہاں پر کچھ ہنڈی لوگ ہیں پاکستانی لوگ ہیں بنگلہ دیس کے لوگ ہیں جو کہ صحاب بھائی کا وہاں پر ویلکم کیا سواگت کیا بہت ہی خوبصورت بیڈیو ہے دوستو دوستو یہ بیڈیو صحاب بھائی کی حرم شریف کی بیڈیو ہے اس بیڈیو میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ صحاب بھائی کعبے شریف کی زیارت کر رہے ہیں اور صحاب بھائی حرم شریف میں نماز پڑھ رہے ہیں کافی سمجھ جو ہے صحاب بھائی نے حرم شریف میں بیتایا بہت ہی خوبصورت ماحول تھا میرے دوستو صحاب بھائی نے وہاں پر نماز ادا کی اور صحاب بھائی نے وہاں پر قرآن کی تلاوت کی جیسا کہ آپ اس ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں اور اس ویڈیو کو ہم نے آپ کو کل بھی دکھایا تھا اس لیے دوستو کہ بہت ہی پیاری ویڈیو ہے بہت ہی خوبصورت ویڈیو ہے کہ کس طرح سے صحاب بھائی قرآن شریف اپنے ہاتھ میں لیے ہوئے ہیں اور قرآن شریف کی تلاوت کر رہے ہیں اور ایک جگہ آپ جگ سکتے ہیں کہ صحاب بھائی آب زمزم کا پانی پی رہے ہیں اور دوستو صحاب بھائی نے وہاں پر پوری امت کے لیے دعا کی پوری ہندوستان کے لیے دعا کی تو دوستو صحاب بھائی نماز پڑھتے ہوئے آئے کعبہ کے سامنے اور صحاب بھائی نے ساتھ ہی ساتھ میں قرآن شریف کی تلاوت بھی کی وہاں پر دعا بھی کی الحمدللہ بہت ہی خوبصورت نظارہ تھا بہت ہی خوبصورت منظر تھا تو دوستو ساتھ ہی ساتھ میں یہ ویڈیو ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ صحاب بھائی کی بلکل نئی ویڈیو ہے اس میں بھی آپ کو برابر میں سیخ بیٹھے ہوئے نظر آ رہے ہیں صحاب بھائی کے کچھ دوست ہیں ڈسکس چل رہی ہے اور دوستو میں آپ کو یہ بھی بتانے والا ہوں کہ صحاب بھائی کے جو کاغذ ہیں حج کے وہ مکمل ہوئے کی نہیں اور صحاب بھائی نے ابھی تک تواف کیوں نہیں کیا نماز پڑھتے ہوئے صحاب بھائی کو ہم نے دیکھی لیا الحمدللہ قرآن شریف پڑھتے ہوئے دیکھی لیا دعائیں مانگتے ہوئے دیکھی لیا لیکن صحاب بھائی ابھی تک تواف کرتے ہوئے نظر نہیں آئے ہیں اور صحاب بھائی کی تواف کی کوئی بھی ویڈیو نہیں آئی ہے حالانکہ صحاب بھائی کی ویڈیو پہاڑوں کو بھی آ رہی ہے جو کی حرم سریف کے باہر پہاڑ ہے صحاب بھائی وہاں بھی گھومنے جا رہے ہیں الحمدللہ زیارت کی نیت سے جا رہے ہیں بہت سارے مقامات پر جا رہے ہیں اور الحمدللہ صحاب بھائی اپنے کاغذوں کے کارواہی میں لگے ہوئے ہیں لیکن تواف کی کوئی بھی ویڈیو اور کوئی بھی اپ ڈیٹ سامنے نہیں آئی ہے تو میرے پیارے دوستو صحاب بھائی کے شاید ابھی کاغذ مکمل نہیں ہوئے ہیں ابھی ان کے کاغذ مکمل نہ ہونے کی وجہ سے انہوں نے تواف نہیں کیا ہے حالانکہ حاجیوں کے ارکان شروع ہو گئے ہیں یعنی کہ چاند نظر آ گیا ہے اور جلہجہ کا مہینہ شروع ہو گیا ہے اور حاجیوں کے جو ارکان ہے وہ شروع ہو گئے ہیں حاجی اپنے ارکان پورے کرنا شروع کر دیئے ہیں اور حاجیوں کی تعداد حرم سریف میں بڑھتی جا رہی ہے اور تواف کریں گے اس کے علاوہ ارکان ہے ان کو پورا کریں گے آدھا کریں گے تو صحاب بھائی الحمدللہ ساتھ ہی اپنے ارکان پورا کریں گے اور صحاب بھائی بھی دوسرے حاجیوں کے ساتھ ہی اپنا حج کریں گے جی ہاں میرے پیارے عجیز دوستو زلہجہ کی دس تاریخ حج ہو گا اور چاند نظر آ گیا ہے اور مکہ شریف میں حاجیوں کی کافی تعداد بڑھ چکی ہے اور تمام حاجیوں کے ساتھ میں صحاب بھائی الحمدللہ حج کریں گے اور ہم تمام لوگ صحاب بھائی کو دیکھیں گے کہ جس وقت میں حج کریں گے تو میرے پیارے عجیز دوستو یہ آج کی سب سے بڑی اپ ڈیٹ تھی کہ صحاب بھائی کو الحمدللہ نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے لیکن تواف کرتے ہوئے بھی وہ جلد ہمیں نظر آ جائیں گے انشاءاللہ آج یا کل میں ان کو کاغذ مکمل ہو جائیں گے اور کاغذ مکمل ہونے کے بعد یہاں صحاب بھائی تواف کریں گے اور اپنے ارکان ادا کریں گے تو میرے پیارے دوستو صحاب بھائی کے لئے بھی دعا کریں ہمارے لئے بھی دعا کریں اپنے لئے بھی دعا کریں جتنے بھی لوگ اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں سب کے لئے دعا ہے کہ اللہ تبارکتالہ ہم تمام لوگوں کو وہاں کی حاضری نصیب فرمائے اللہ تعالی ہمیں وہاں کی زیارت نصیب فرمائے کیا خوبصورت نظاریں ہمیں صحاب بھائی کی وجہ سے دیکھنے کو مل رہی ہے جو چیز ہم نے ویڈیو میں پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی یعنی کہ ہمارے دلچسپی بھی نہیں ہوتی تھی لیکن صحاب بھائی کے وہاں پہنچنے سے ہمیں وہ ویڈیو دیکھنے کو مل رہی ہے اور وہ نظاریں اور وہ منظر ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں چاہے وہ محجر نبی کی ہو چاہے وہ مدینہ کی گلیوں کی ہو اور چاہے وہ حرم شریف کا ہو چاہے مکتل مکرمہ کی گلیوں کا ہو اور مکتل مکرمہ کے راستے کا ہو مکہ شہر کا ہو تمام جگہ ہم اپنی آنکھوں سے چاہے ویڈیو میں ہی دیکھ رہے ہیں لیکن ہم نے آج سے پہلے نہیں دیکھی صحاب بھائی کی برکت سے صحاب بھائی کے حوالے سے ہم تمام لوگوں کو وہ نظاریں دیکھنے کو مل رہی ہے تو انشاءاللہ جب ہم دعا کریں گے تو اللہ رب العزت ہمیں وہاں فیس ٹو فیس بھی وہاں کی زیارت نصیب فرمائے گا اللہ تعالی ہمیں وہاں کی زیارت نصیب فرمائے گا تو دوستو تمام لوگوں کے لئے دعا کریں کہ اللہ تعالی تمام مسلمانوں کے پورے امت محمدیہ کو وہاں کی زیارت نصیب فرمائے میرے پیارے دوستو ابھی میں آپ کو ایک ویڈیو اور دکھانے والا ہوں جس کے بارے میں آپ کو بتاؤں گا کہ صحاب بھائی کی آپ کو جو ویڈیو ابھی دیکھ رہے ہیں یعنی آنی والی ویڈیو میں صحاب بھائی کے ہاتھوں میں گلدستہ ہے اور یہ پیارا سا گلدستہ صحاب بھائی کو سعودی حکومت نے دیا تھا جو کہ صحاب بھائی کا شاندار استقبال ہوا تھا شاندار ویلکم ہوا تھا جب وہ مکہ میں داخل ہوئے تھے اور مکہ مکرمہ جب پہنچے تھے تو میرے دوستو یہ کس بات کی سیلا تھا کس بات کا بدلہ تھا صحاب بھائی ساڑھے آٹھ ہزار کلومیٹر کا سفر تیہ کر کے تقریباً آٹھ ہزار چھے سو کلومیٹر کا سفر تیہ کر کے اور مکتل مکرمہ پہنچے ہیں میرے پیارے عجیز دوستو کہ پیدل سفر تیہ کر کے آپ دیکھ سکتے ہیں اتنی دھوپ میں اور سرطی میں ایران کے اندر اور سعودی کے اندر کڑی دھوپ کے اندر صحاب بھائی نے سفر تیہ کیا تو میرے پیارے دوستو بہت زیادہ مشکل کا سامنا کیا بہت ساری پریشانیوں کا سامنا کر کے صحاب بھائی وہاں تک پہنچے ہیں اپنے منزل کو پایا ہے الحمدللہ صحاب بھائی کی لوکیشن آج کی یہی ہے کہ وہ مکہ میں موجود ہیں الحمدللہ صحیح سلامت ہیں اور اپنے کاغذوں کی تیاری کی مکمل میں لگے ہوئے ہیں یعنی کہ اپنے کاغذوں کو مکمل کرانے میں لگے ہوئے ہیں اور انشاءاللہ آج ہو جائے یا کل ہو جائے ان کے کاغذ مکمل ہو جائیں گے پھر وہ تواف کریں گے اور الحمدللہ وہاں پر صحاب بھائی کیرلا کے جو کچھ لوگ وہاں رہتے ہیں ان کے ساتھ قیام فرما رہے ہیں وہیں کھا پی رہے ہیں کوئی دکت کوئی پریسانی نہیں ہے جو ہمیں جانکاری مل رہی ہے اور جہاں تک ہم نے جاننے کی کوشش کی ہے تو الحمدللہ صحاب بھائی صحیح سلامت ہیں تو دوستو یہ تو صحاب بھائی کی آج کی لوکیشن تھی اور صحاب بھائی کے حوالے سے جو ہم نے آپ کو اپ ڈیٹ دی ہے اور ویڈیو صحاب بھائی کے ہم نے دکھائی ہے انشاءاللہ صحاب بھائی کی نئی ویڈیو کے ساتھ آپ سے ملقات کرتے ہیں اور نئی ویڈیو آپ کو دکھاتے ہیں اور نئی اپ ڈیٹ دیتے ہیں اب بات کر لیتے ہیں نوستاد بھائی کے جو کہ پیارے دوستو نوستاد بھائی بھی بلکل صحاب بھائی کی طرح پیدل حج کے لیے نکلے ہوئے ہیں الحمدللہ اور جب سے اپنے گھر سے نکلے ہیں دو ہزار کلومیٹر کا تقریباً انہوں نے پیدل سفر تیہ کر لیا ہے اور وہ اس وقت میں راجستان اسٹیٹ سے باہر نکل چکے ہیں جائیپور اور دلی ہائیوے روڈ جو ہے وہ اس پر سفر تیہ کر رہے ہیں الحمدللہ بہت ہی جلد وہ دلی پہنچنے والے ہیں اور دلی پہنچنے ہی نوستاد بھائی ایمبیسی جائیں گے جس جس کنٹری سے ان کو گزرنا ہے اس کنٹری کی ایمبیسی جائیں گے اور وہاں کی زانکاری حاصل کریں گے اور اپنے آگے سفر کی تیاری کریں گے اور کاغذوں کے کارواہی کو پوری کریں گے اور پھر وہ دلی سے اپنا سفر شروع کریں گے جب ان کے کاغذوں کی تیاری مکمل ہو جائے گی بتایا جا رہا ہے نوستاد بھائی کے حوالے سے کہ ابھی ان کے پاس کوئی ویزا موجود نہیں ہے اور موجود نہ ہونے کی وجہ سے نوستاد بھائی نے ایک انٹرویو میں آ کر کے یہ کہا تھا کہ میں جس ملک کے قریب جاؤں گا اس سے مکمل ویزا میں انشاءاللہ تعالی لے لوں گا کیونکہ وہ ٹوریسٹ ویزا ملتا ہے تین مہینے کا تو پہلے لینے کا کوئی فائدہ نہیں ہے جب میں ملک کے قریب جاؤں گا تو میں ویزا لے لوں گا اور کاغذوں کو مکمل کرائیں گے اور اس کے بعد اپنا سفر تیہ کریں گے تو دوستو نوستاد بھائی کے لئے بھی دعا کریں صحاب بھائی کے لئے بھی دعا کریں تو دوستو آنے والی ویڈیو تک آپ تمام لوگ کا تہہ دل سے شکریہ ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں نئی اپڈیٹ کے ساتھ تب تک کے لئے السلام علیکم خدا حافظ